اسلام علیکم ویلکم بیکن میں یوٹیوب چینل میں ہوں ویپیتک ڈاکٹر حبیب اختر آپ سب کا ویلکم میری یوٹیوب چینل پہ آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اینگر یعنی غصہ تو یہ تو بہت ہی کومن ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو ہی غصہ آتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں جو بچے ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ پیتا ہوتے ہیں بلکل ایک بلینگ سلیٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا غصہ کیا ہے پیار کیا ہے یا سیڈنس کیا ہے یعنی ان کو کسی ان جذباتی فیلنگز کے ایموشنل فیلنگز سے مطالق ان کو نہیں پتا جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے یہ چیز لرنڈ کرتے ہیں اور ان میں یہ سب چیزیں آتی جاتی ہیں اگر آپ بچے کے سامنے غصے میں بیہیف کریں گے تو اس کے اندر غصے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ مجھے غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے مجھے کس طریقے سے کرنا ہے اب یہاں پر ایک اور جیس بہت اہم ہے بڑے کس طریقے سے غصہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ابیوزز کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے اندر غصہ بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بس خود بہت زیادہ بیچین ہو جاتے ہیں ایون کے ڈپریشن کی حد تک جا سکتے ہیں تو وہ چیز ایک وقت آتا ہے کہ اگدم سے برست ہوتے ہیں اور وہ بہت بری طریقے سے اس غصے کو پیش کرتے ہیں تو بچہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے آپ جس طریقے سے ریاکٹ کریں گے بچہ اسی طریقے سے ریاکٹ کرے گا اور کیونکہ وہ بچہ ہے تو بڑا ہوتا جائے گا وہ چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گے اور بڑتی چلی جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ بچوں کیونکہ ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا بچہ غصہ بہت کرتا ہے سنتا نہیں ہے چرچڑا رہتا ہے کوئی بات مزاج سے خلاف ہو جائے غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے ایک میں نے زدی بچوں پر ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ لازمی دیکھیں وہ آپ کے لئے بہت ہیل فل ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ غصہ نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں بچہ چیخے چلائیں اگر آپ چاہتے ہیں بچہ غصے میں چیزیں نہ پھیکے توڑم تاڑی نہ کریں کمرہ بن نہ کریں کمرے کا دروازہ دھاڑ کر کے بن نہ کریں جو یوجوالی ہوتا ہے تو اس کے لئے نیسیسری ہے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کریں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ بچوں کے سامنے کم سے کم غصہ کریں یا غصے کو اس طریقے سے کریں جو بچوں پر پوزیٹیو یعنی رییکٹ آئے بچے سیکھیں گے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یا غصے میں رییکٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ وہ آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جب پیدا ہوئے وہ جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ان کو بالکل نہیں پتا غصہ کیا چیز ہے کیسے اظہار کرتے ہیں اس کا کس طریقے سے اظہار کرتے ہیں اس کا تو یہ تمام چیزیں آپ کو کنٹرول کرنی ہے اور اگر یعنی بچے میں بہت زیادہ انگر ڈیولیپ ہو چکا ہے اور بچہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے چیختا ہے چھلاتا ہے اپنے اندر غصہ بھر کے رکھتا ہے اور ایک دم سے برسٹ ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ہومیوپاتک میڈیسن شیئر کروں گی کیا آپ کونسی میڈیسن دے سکتے ہیں اگر بچہ بہت زیادہ غصہ والا ہے اچھا یہ میڈیسن صرف بچوں پہ نہیں یہ میڈیسن بڑوں پہ بھی ویسے ہی اثر کرے گی جیسے بچوں پہ کرے گی تو اس کو بڑے چھوٹے سب لے سکتے ہیں ہاں دوا لینے کی کونٹیٹی الگ ہوگی اس میڈیسن کا نام ہے اسٹیفی سگیریہ اسٹیفی سگیریہ غصے کی اینگر کی بہت اچھی دوا ہے خاص طور پہ اس وقت جب غصے کے بد اثرات شو ہو رہے ہوں جیسے بچہ اپنے آپ کو ماننا شروع کر دیں یا بڑے اپنے آپ کو ماننا شروع کر دیں یا دوسروں کو ابیوزز دینا شروع کر دیں یا غصہ اپنے اندر رکھ کر ان کے اندر ڈپریشن والی کنڈیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے تو اسٹیفی سگیریہ بہت اچھا کام کرتی ہے ایسے بہت سی میڈیسن ہیں جیسے کہ ٹیرنٹ ایولا ہے جیسے ہائی اوسائیمس ہے بہت ساری ہومیپاہتک میڈیسن ہے جو کہ اینگر میں کام کرتی ہے اور ایمیٹ بہت اچھی ہے لیکن جو میری کلینیکل پریکٹس میں سب سے زیادہ یوز کی جانے والی ہے وہ سٹیفی سگیریہ ہے اور اس کے مجھے ہمیشہ ریزلٹ ملے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا بڑا جس کو اینگر ایشوز ہیں اور اس کے یہ تمام سمٹمز ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے تو آپ ان کو یہ یوز کروا سکتے ہیں ایون کہ آپ یہ خود بھی یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے جلدی سے میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیں تینکیو سو مچ